پانچ میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو زاکیر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے ماف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوس کر دیا ہے زاکیر صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے دوسرا کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ دیا ہے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہاتھ سے تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے رائٹ سے کیوں نہیں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں جی صاحب بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا مننا مت کرنا بھائی نے سوال پوچھا تو آپ شروع بھائی ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے بہت اچھا سوال پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے اچھے کام جو کام مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے مسجد کے باہر آتے لیف لیک سے ہم کھانا کھاتے رائٹ ہیٹ سے جب حاجت کیلے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائیڈ کا ہٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جب میڈیکل کالن میں تھا مجھے سکھا گیا تھا یہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں لیفٹ ہیمیسفیر اور رائٹ ہیمیسفیر لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کا رائٹ ہیمیسفیر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہیمیسفیر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائیڈ آف دا باڈی تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائیڈ آف دا برین is dominant جس طریقے سے لیفٹ سائیڈ پہ دل ہے لیفٹ برین اور dominant ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ اوپوزٹ سائیڈ اس کنٹرول لیفٹ سائیڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائیڈ آف دا باڈی کیونکہ لیفٹ دا برین جس سائیڈ پہ دل ہے اسی لیے رائٹ سائیڈ موہ پاہفوز ہے تو سائنٹیفکلی آپ سائیہ دل لیفٹ پہ دماغ dominant لیفٹ پہ لیکن لیفٹ سائیڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائیڈ آف دا باڈی آپ بلکل سائیہ کرتے ہیں لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کو شرٹ پہنتے تو سیدھے آس سے رائٹ سائیڈ نکالتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کیوں کیونکہ اکثر جب انسان بیکوز لیفٹ سائیڈ is dominant وہ صرف لیفٹ سائیڈ کو استعمال کرتا ہے رائٹ سائیڈ کم استعمال ہوتا ہے تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو کچھ کام لیفٹ سے جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا تو جان بوچ کے that stimulates the right side of my brain so that keeps the brain healthy تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے آس سے کرو سیدھے پیٹ سے کرو لیکن میں چپل پیلوں گا تو سیدھا پیر پہلے دالوں گا چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیک سے پہلے نکالوں گا تو اس طریقے سے I am stimulating both side of my brain I become more healthy I become more intelligent اور لیفٹ سائیڈ کا ہارٹ ہے لیفٹ سائیڈ کا brain right is more dominant hope that answers the question کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو جی سی ابھی اسلام قبل کرنا چاہتے بے شک سی اپنے دل سے جی سی اور آپ کے دماغ سے بھی بے شک سی دونوں سے یس سی کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے بلکل نہیں سی کوئی مالی دباؤ جی نہیں سی کوئی فیزیکل پریشر بلکل نہیں آپ اپنے دل سے قبل کرنا چاہتے یس سی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے یس سی آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے دل سے سی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہ کب مر ہے جی سی میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائئے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتہ ملے اور اگر آپ کو کوئی بھی سوالات اس کے بعد دماغ میں آئیں تو آپ بے شک ہمارے ادارے میں آسکتے ہیں سوالات آتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دے اور آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے مائک نمبر دو سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجئے میں راجو شرمہ ہوں میں کنشیکشن لائن کا کام کرتا ہوں میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں اللہ حافظ ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ازا جا نسل اللہ والفت آپ دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے عیسائی دین کے طرف آ رہے بھائی صاحب آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے ہاں آپ مانتے کہ اللہ ایک ہے ہاں ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں یس آپ کو اسلام قبول کرنے پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ نہیں نہیں کوئی بھی فیزیکل دباؤ کوئی دھمکی دے رہے نہیں نہیں بلکل نہیں نا کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی نے قبول کرانا زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے لائک راف الدین لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتا ہے ہاں اپنے دل سے کر رہا ہوں ما شاء اللہ تو میں عربی میں کہوں گا اس کو اب دورہ یہ اشہدو میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے اور انشاءاللہ میں اللہ اسماتے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتہ ملے اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو میں اسلام میں چلو تو جیسا آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ بغیرہ یہ میں مان کے چلو کی نہیں چلو میں آپ کا مو سے جاننا چاہتا ہوں جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے انہیں کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بدپرستی کرتا تھا پھر کہاں کا درگاہ میں جانے لگا ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملے جس میں لکھا ہے درگاہ باننا چاہیے قرآن مجید میں کئی بھی آیت میں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے لیکن لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے اسی لئے قبر پہ جانا اچھی بات ہے آپ اس شخص کے لئے دعا کر سکتے ہیں آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں خواتین کے شعبے میں مائک نمبر چار میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجئے ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ انہیں دو سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑنا چاہتی ہے میں پوچھنا چاہتا کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی دباؤ کوئی فیزیکل پریشر ماشی پریشر آپ دل سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ دورائیے اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں عربی میں کہوں گا اور آپ دورائیے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ میں غفای دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دالے آمین